اللہ الرحمن الرحیم، اسلام علیکم، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ مزدار اور ایک بجٹ فرینڈلی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ کے بجٹ پر بھی بھاری میں ہوگی بہت ہی مزے کی بہت ہی کمال کی بنیدی رمضان آرہے ہیں رمضان میں آپ یہ ریسپی ٹرائے کریں تو آپ کے یہ دستخون کا حصہ بن جائے گی ٹیسٹ میں بہت ہی مزے کی اور بنانے میں بہت ہی آسان ہے آپ کو چاہیے آدھا دلو آلو اور اس کے ساتھ ہی آپ کو چاہیے تین انڈے تو سچے پہلے ہم آلو کو چھیل لیں گے یہاں پہ میں نے سارے آلو چھیل کے تیار کرنی ہے اب ہم چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرح میں یہاں آلو کو چوپر میں گریٹ کروں گی اسی مجھے ان کو کرنا پڑے گا پہلے دو ٹکروں میں کٹ آپ ہین گریٹر سے بھی گریٹ کر سکتے ہیں کش کر سکتے ہیں آلو یہاں پہ ہمارے کش ہو گئے ہیں گریٹ ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے کسی برتن میں آلو کو ہم ایک دفعہ پانی سے واش کر لیں گے تاکہ ان کا جو سٹارچ ہے وہ نکل جائے آلو کو میں نے اچھی طرح سے دھولیا ہے اور اب ہم اس کو اس طرح سے برتن میں نکال دیں گے پانی اچھی طرح نکال دیں گے آلو کا ایک چھوٹے سائز کی پیاز بلکل باریک اوملیٹ کٹ میں کٹ کے ڈال لیں گے ایک باریک کٹی ہری مرچ باریک کٹا وہاں را دھنیا اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ مصالے ایک چوٹھائی چاہیzę کچھ ایجوائن bats ایک چوٹھائی چاہیے کا چھونجble지가 پاؤڈر اور نمک چوٹھائی چاہی workflow ڈالیں گے حلتی پاؤڈر ایک چائے کا چمچ بھنا اور کٹا ہوا زیرہ ایک چائے کا چمچ بھنا کٹا سوکھا دھنیا اس کے ساتھ ہی ایک چائے کا چمچ کٹی لال مرز ڈالیں گے نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو ایک دفعہ مکس کر لیں گے اب ہم اس پر ڈالیں گے بیسن پھر ڈالیں گے اس کو مکس کر لیں گے پانی ہم نے اس میں بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے تو ایک کپ جو ہے میں نے یہاں پہ بیسن ڈالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا مکس کر ہمارا بند کے تیار ہوئے پانی میں نے اس میں بلکل بھی نہیں ڈالا ہے ہمیں یہاں پہ لے رہی ہوں اوبلے ہوئے انڈے اور ان کو ہم نے اس طرح سے پہلے آدھا کرنا ہے اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ سے آدھا کرنا ہے ایک انڈے کو ہم چار ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے اب یہ ہی جو ہم نے آلو کا مکسٹر بنا کے رکھا ہے پکوڑے کا یہ مجھے تھوڑا سا پتلا لگ رہا تھا آپ اس کو جتنی دیر زیادہ رکھیں گے نا اتنی دیر اس کا پانی نکلنا شروع ہو جائے گا اس لئے آپ نے یہ فوراں سے بنا کے پہلے انڈے اوبال کے انڈے تیار کر کے رکھیں پھر یہ مکسٹر بنایا ہے اس کو بنا کے چھوڑ دیں گے تو یہ پانی چھوڑ دے گا اگر آپ کو لگے پتلا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا بیسن اور شامل کر سکتے ہیں مجھے بھی یہ تھوڑا سا رکھے ہوئے یہ تھوڑا پتلا ہو گیا تھا مکسٹر تو میں نے اس میں دو کھانے کی چمچ بیسن اور ڈال دیا اب ہم اس کو کیا کریں گے یہ مکسٹر لیں گے اس کو اس طرح سے ہاتھ میں لیں گے مکسٹر کو اور یہاں سے ایک انڈے کا پیس اٹھا کے اور اس کو اس میں بند کر دیں گے پورا چاروں طرف سے بند کر دیں گے بہت زیادہ موٹی کوٹنگ نہیں کریں گے آئیل پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا آئیل میڈیوم سے گرم ہونا چاہیے اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو پہلے ڈالا تھا اس کو ہم پلٹ لیں گے تھوڑا سا بناتے ہو اوپر آئل ڈالتے جائیں تاکہ یہ اوپر کی سائیڈ بھی کھو جائے تاکہ آپ جب اس کو پلٹیں تو یہ مکسٹر جو ہے وہ آپ کی سائیڈ میں کرائی میں چپک کے اتر نہ جائے ہلکا ہلکا آئل ڈالیں جب ہلکا سا گرم آئل سے کھو جائے تو پھر اس کی سائیڈ چینج کریں سائیڈ چینج کرنے میں زیادہ زلدی نہیں کریں جب اس طرح سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے میڈیوم ٹیم پہ درمیانی آنچ پہ ہم ان کو فرائے کریں گے تاکہ اندر تک اچھے سے جو بیسن ہے اور آلو ہیں آلو تو بہت باریک ہم نے گریٹ کی ہیں کش کی ہیں بیسن جو ہے وہ اندر تک اچھا سا کوک ہو جائے کتنی جھٹ پر کوک اور کتنی آسان سی ریسپی ہے لیکن بہت ہی یونیک اور لا جواب ہے آپ اپنی افتاری میں بنائیں گے تو آپ کی افتاری کو چارسان بگ جائیں گے اور عام دنوں میں بھی آپ چائے کے ساتھ ٹی سٹیک کھانا چاہتے ہیں چائے کے ساتھ کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو آپ اس کو فٹا فٹ سے بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بنا کے سکول لنچ میں بھی دے سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ہمارے آلو اور ہندے کے پکوڑے بن کے تیار ہو گئے ہیں اس کے ساتھ میں نے یہاں پر بنایا ہے ہوم میٹ کیچک جس کی ریسپی آپ کو میرے ویڈیوز میں میرے یوٹیوب چینل پر مل جائے گی میں اس کا آپ کو لنکھ دوں گی ہوم میٹ کیچک پر سرف کریں گے تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا ہر طرف سے اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے اور یہ اندر تک اچھی طرح کپ ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو نکال لیں گے تو اس بار یہ ڈیفرنٹ اور یونیک سے آلو اور ہندے کے پکوڑے بنا کے رمضان میں افطاری میں اپنے گھر والوں کو کھلائیں وہ یقیناً حیران بھی ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے اور اگر آپ کسی افطار دعوت میں بنائیں گے تو آپ کے مہمان بھی خوش اور حیران ہو جائیں گے اور ضرور آپ سے اس کی ریسپی پوچھیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار یونیک ڈیفرنٹ ٹائپ کے پکوڑے کی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اس کے ساتھ ہی مجھے انشراگرام پر فالو کرنا مت بھولئے گا وہاں پہ میری آئی ڈی ہے کہ چنویت تہمیش کے نام سے وہاں پہ آپ ریسپی ٹرائے کریں تو اس کی پکچر میں اس ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ریسپی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن گھنٹی کا نشان دبائیں گے تو آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہیں گی اور اس کیچپ کی ریسپی کو ٹرائے کرنا میں وقت بھولئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ